ہائی گائز احمدہ پاکستانی فیملی ریکش ہے میں امید گادر آب سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار میرا نام جاد ہے میں نام جاد ہے تو یار آج کو ویڈے بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے کیونکہ بھئی پاکستان کی ہو چکی ہے انٹرنیشنل بیس تھی اور بھائی آہ تلکی کیا تو ہو گی اچھا دیکھتے ہیں مجھا اس ویڈیو اب یہ تو واش کرے ہیں پھر ہی پتہ لگے گا کہ بھائی یہ کیا سین نکل ہوا ہے تو جلدی سے پہلے واش کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں کچھ انمی باتیں کر پائیں گے تو کڑ آن کرتے ہیں سٹارٹ دوستو ویشو کے پچیس سب سے بڑے ارثویستہ والے دیسوں میں شمار ترکی میں بھکم کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے یہاں تک کہ ترکی نے اپنے آئرن بردر پاکستان کو بھی ترکی کا دورہ کرنے سے منع کر دیا جس کے تحت پاکستانی پردھان منطری کو ترکی کے لیے فلائٹ پر بورٹ کرنے سے صرف پانچ یا چھ گھنٹے پہلے ہی اس بات کی خبر ملی تھی کہ ترکی انہیں اپنے دیس کا دورہ نہیں کرنے دے سکتا کیونکہ بھکم کی وجہ سے وہ کافی ویاس تھے جس کے بعد اپنا چہرہ بچانے کے لیے پاکستان نے ترکی کے ساتھ ہامی بھری اور چپ چاپ اس مدے کو جانے دیا لیکن اب اچانک سے ترکی نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کے بعد پاکستانی پردھان منطری چاہا کر بھی اپنا چہرہ اس بیجتی سے نہیں بچا پائیں گی کہ ترکی نے اپنے آئرن بردر کہے جانے والے دیس کی پردھان منطری کو مسکلالاتوں میں دورہ کرنے سے روک دیا اور دورے کے کینسل ہونے کی خبر بھی ماتر کچھ گھنٹے پہلے ہی پاکستان کو دی درسل درستو جہاں ایک طرف ترکی نے پاکستان کے پردھان منطری کا دورہ رد کر دیا وہیں پر دوسری طرف قطر کے پردھان منطری اور امیر کے دورے کے لیے ترکی نے کھلے ہاتھوں سے ہامی بھری وہیں کافی سمان کے ساتھ ان کا اپنے دیس میں سواگت بھی کیا گیا جس کے بعد قطر اور ترکی کے سیر سنیتاؤں کے بیچ باتچیت ہوئی جس کے دوران قطر نے ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے کافی بڑے ڈونیشن بھی دیئے اور اس مسکل پرستیتی میں ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے پچاس ملین قطر ریال کی مدد کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی ابھی تک قطر کی طرف سے ترکی کو دی گئی مدد ایک سو ستر ملین ڈالر کے آس پاس پہنچ چکی ہے اتنا اینے بلکہ قطر نے بھکم میں اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے ایک کافی بڑی سوگاتی ہے جس کے تحت فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر میں جو دس اجار کنٹینر ہوم بنائے گئے تھے انہیں قطر ترکی اور سیریا کو سپلائی کرے گا جس سے جن لوگوں کے گھر اس بھکم میں تباہ ہو گئے ان بے گر لوگوں کے رہنے کے لیے چھت مل سکے جس سے ان کی جندگی تھوڑی آسان ہو کیونکہ فیلال نئے گھر تو نہیں بنایا جا سکتے لیکن کم سے کم انہیں اپنی جندگی سنجونے کے لیے ایک امید کی کرن جرور دی جا ساتی ہے جو یہ کنٹینر ہوم کافی اچھی طرح سے دے سکتے ہیں ساتھی ترکی کے راشت پتی نے قطر کے امیر کا جس گرم جوسی کے ساتھ سواگت کیا وہ اس بات کو درشاتا ہے کہ کیسے ترکی قطر کو لے کر کافی گمبیرتا سے اپنے رشتے پر سوچتا ہے اور انہیں اس بات کا پتا ہے کہ قطر ایک امیر دیس ہے اور وہ حالہ صدارنے کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی بڑی مدد چلو دیں گے جبکہ پاکستانی پردھان منطری کے دورے سے ترکی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا تھا ساتھی اپنے دورے کے سمیں قطر کے پردھان منطری نے کافی سمجھداری دکھاتے ہوئے بھکم پرباویت علاقوں کا بھی دورہ نہیں کیا وہ صرف اسٹامبول میں رہ کر ہی ترکی سے ادھیکارک طور پر بات چیت کی تاکہ سر چینرس کی آپریشن میں کوئی بھی ڈشٹربینس پیدا نہ ہو جو اس بات کو صاف طور پر درشاہتا ہے کیونکہ ترکی نے پاکستانی پردھان منطری کے دورے کو رد کر دیا لیکن قطر کے امیر کا سواگت گرم جوسی کے ساتھ کیا اس گھٹنا نے پاکستان کی بیجتی انتراشت اس طر پر اور بھی زیادہ مجاگر کر دی ہے جسے اب پاکستان چھپا بھی نہیں سکتا ساتھ یہ اگر اس گھٹنا کے جیو پولٹیکل اینگل کو دیکھے تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کی کیسے ترکی اب دھیرے دھیرے پاکستان سے اپنی دوستی کو کم کرتا ہوا وشو کے دوسرے جروری دیسوں کی طرف اپنا دھیان کندیت کر رہا ہے تاکہ میں موسکل حالاتوں میں پاکستان جیسے دیسوں پر نربن نہ رہے جو اپنی خود کی استطی بھی نہیں سمال سکتے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھارت اور ترکی کے سمبت بھی بھوشے میں تھوڑے اچھے جرور ہو جائیں برحل دوستو بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو جس طرح سے دیس میں لگاتا ڈیفینس مینیفیکچرنگ کا وکاس ہو رہا ہے بلکل یہی وکاس ہم ہمارے دیس کے ٹیکنیلوجی میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے تحت اب بھارت لیزر سے جڑے ہتیاروں کو ڈیو بھارت کے اٹیک ہیلیکپٹر کو ایک نئے ہتیار سے لیس کرنے کی یوزنا پر کام کرنا سرو کر چکا ہے دراصل ڈی آڈیو بھارت کے پرچند اور دوسرے اٹیک ہیلیکپٹر کو ایک ہائی اینرڈی لیزر پورٹ سے لیس کرنا چاہتا ہے جس کی پاور لگ بھگ پانچ کلو وات کی ہوگی اور یہ لیزر پورٹ ایک ڈائریکٹ لیزر بین کے جریے دو کلو میٹر تک حملہ کر سکے گا جو ید کے دوران پریسیجن شٹائک میں ہماری کافی مدد کرے گا ساتھی ہیلیکپٹر میں ایک جگہ ٹھہرنے اور بہت جلد ہی اپنی جگہ بدلنے کی چھمتہ ہوتی ہے جسے اگر ہم لیزر ہتیاروں سے جوڑ دے تو یہ ایک کافی جان لے وا کامبینیشن بنتا ہے جس کے استعمال کے لیے ڈی آڈیو تیجی سے ہائی اینرڈی لیزر پورٹ کا وکاس کر رہی ہے وہی پر لیزر ویپن کے استعمال سے ہمارے ہیلیکپٹر جادہ لمبے سمیں تک دسمن کے ٹارگیٹ سسٹم سے بچے رہ سکیں گے کہ یہ فیلال لیزر بیم کو ستھیکتہ سے ٹریک کرنے لائیف سسٹم ابھی تک وکسیت نہیں کیے گئے ہیں جو ہیلیکپٹر مانٹی لیزر ہتیاروں کے لیے ایک کافی بڑا ایڈوانٹیج ہوگا برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن ان دونوں وشے پر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جروع بتائیے گا ساتھی ہماری آنے والی ڈیلی ایسی وی پہلے تو بات جائے کہ پاکستانی وزیراعظم نے ترکی کا دورہ کر دیا ترکی نے مو چاڑ کے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں آنا کیونکہ ہمارے کے ملک کے حالات خراب ہے کیونکہ خالیات تھے اس کے باوجود خالیات والے کوئی نہیں پوچھتا میری بات غور سنا حضر امیر قطر نے بدرخواست کیے تو ان کی قبول کر لی کیونکہ وہ آزاروں ٹان چیزیں لا رہے تھے ساتھ ایک جہاز ان کا تھا اور دو جہاز سمانگے تھے ان کو تب مانے دیا ہے اور بتاؤں کیا ایک سو ستر میلین ڈالر کی مدد کر چکا ابھی تک اور کہہ رہا ہے دس ہزار جو کانٹینر روم فیفا ورلڈ کپ کے لیے نہیں تھے وہ کانٹینر روم چھوٹے چھوٹے کانٹینرز ہوتے ہیں وہ جیس طرح ٹرکو والے اس کے اندر روم بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ دس ہزار دینے کے اعلان کرتے ہیں آپ سوچیں کتنا بڑا اعلان ہے اور پاکستان کی تو بھئی یہ عربوں میں بنتا ہے اور پاکستان کے تو پھر کیا ہی بات کرے ہمیں منہ کر دیا منہ کی کر دیا یہ اگر احمد کرتے سب کچھ کرتے تو یہ بھی بازی لے کے جا سکتے احمد کی بات ہوتی ہے اور دیکھو بھارت کا جس طرح لیول جا رہا ہے مجھے جہان تک لگتا ہے بھارت تو کتر سے بھی آگے جا رہا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے بھارت آگے جا رہا ہے کم سے کم تقریباً میرے لحاظ سے بھارت نے سات جاز بھیج چکا ہے سات جاز بھیج چکا ہے اور کم سے کم آئی تنگ سو بابا دو سو میلین ڈالر سے ابب آئی تنگ مرد کر رہی چکا ہوگا بلکل اتنی وجہ مہنگی چیزیں ہیں نا مشینیں دنیا کی ایکس رے بہت چیزیں ہیں نا میڈکل کی شعبے کی جو چیزیں ہیں مہنگی ہیں بلکل وہی نا بھائی بڑے بڑے اسپطال میں انہوں نے تھیاٹر لگا دی ہیں آپریشن تھیاٹر اندر مشینیں کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں وہ بھی بڑی مہنگی مہنگی گروہ روگے کی آتی ہیں وہ بھی یار ایک بات دیکھا جائے سے ترکی کو امداد بہت مر رہی ہے بہت مر رہی ہے بھارت دے رہا ہے ادھر یہ دے رہے ہیں قطر دے رہے ہیں سعودی عرب دے رہا ہے کوئید دے رہا ہے امریکہ دے رہا ہے ہم نے ابھی تک کوئی دی ہے امید اسرائیل نہیں بھی دی ہے اور ہم نے کوئی بھیجی ہے کہ نہیں ادھر نے امید دو کوئی دو جہاز یہ جہازوں کی بات نہیں ہے وجہ دل بڑھا ہو یہ ایسا کرتا ہے نا خود جاتا نا ساتھ تین جہاز لوڈ کراتا آئے 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 تو کی کہتا ہے کم پر شم پر دنیا کے آر تھوڑی بہتی چیز ہے دمائی ہے شمائی آر چیز رکھ لیتا اگر دو جہاز ساتھ دے کے جاتا ہر جہاز میں کم از کم بھی دس دس کروڑ بیس بیس کروڑ کا سمان لات دیتا بہت چیز بہت چیز پہتی کیالی پجاس کروڑ کا یہ سمان لے جاتا تے اس کی بلے بلے ہو جاتی ایک چھوڑو ان چیزوں کے بھی اپنے دو سو جا تین سو آدمی بیج دیتا آدھر کی ریسکو آرمی کے ڈاکٹر ہو گئے اگر ایسکو کوئی یہ تین چار سو پھر بھی بلے بلے ہو جائے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے ملکہ تب ہی تو انہوں نے فرمانا کہ کہتا ہے کہ ایک آدھ خالی ہے دوسری طرح بھراوہ آدھ ہے یہ دیکھو یہ والا اور اس والے میں زمین آزمان کا فرق ہے سب سے زیادہ انڈیے پہ دے ڈال رہے ہیں یہ بال سب سے زیادہ انڈیے پہ دے جس کو بھلا کہتے تھے سب کچھ پاکستان کی سب کچھ حاضر کرتے تھے اس نے مجھے ہمیں مبادی پیار دیا اور مشکل ٹیم میں ہمارے کام آیا جو مشکل ٹیم پر کام آتا ہے اسے مندقہ لے لگا صحیح کہ ابھی مودی جی کیوں نہیں فیصلہ لے رہے ترکی کندران کا مجھے کیوں لگ رہا تین چار دن کے اندر مودی جی بھی ٹور کریں آہ ہو سکتا ہے چار پانچ جنوں تک مودی جی میں مجھے ہی بائپز آ رہی ہیں تھوڑے جگہ کام ہو جائے مکمل ہو جائے ارس کو اپریشن جاری ہے کوئی جان لے ایسی یہ جانے کہ مودی جی اگر ان علاقوں کا ٹور کریں تو وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں یہ بہت یہ جاتا ہے پھر پتہ ہے کام روک جاتے ہیں سب کوئی شکر ٹیموٹی آرچی سے خیار رکھنا پڑتا ہے بلکل یہ بہت ہے کوئی پرائم نیسٹر لیکن ہم تو جانا چاہ رہے ہیں لیکن اب آگے دیکھتے ہیں اب آگے ہوتا ہے کیا ادھر یہ ویڈا ختم کرتے ہیں تو بائی